اپیسوڈ دو سو تیس اولنڈو کے حال چال اگر آپ ریسہ پہلی کا اپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو اسے آپ دیکھ سکتے ہو اس کی لنک دسکرپسن میں ہے تو بینہ کسی دری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ جو پلٹ آور کا لیڈر اور ہون ٹیان مو کے بیچ فائٹ چل لائی تھی نا وہ ڈرا ہو جاتی ہے اس کے بعد جیو چین اور ہون مو کے بیچ بھی فائٹ چلتی ہے تو وہ بھی ڈرا ہو جاتی ہے لیکن اب اتنے میں ہمارا جان اور ہولوپسول کا لیڈر آنگ جاتا ہے اور آپ اس میں تھوڑی بہت بات کرنی لگتے ہیں اور اب آنگے اب جیسی بات ختم ہوتی ہے نا ہولوپسول کا لیڈر دیکھتا ہے کہ جان اس کی اور ایک پنچ کو لے کر بولا جائے تو ایک اٹیک کو لے کر تیجی سے اس کی اور ہی آ رہا ہے اب جیسی ہولوپسول کا لیڈر جان کو اس کی اوپر حملہ کرتی ہوئی دیکھتا ہے نا تو ہولوپسول کا لیڈر چلتا ہے تو اپنا ہاتھ لاتی سامنے ایک سیل بنا لیتا ہے بولا جائے تو ایک ڈیفنس بنا لیتا ہے اب جیسی یہ ڈیفنس بنتا ہے نا تو ہمارے جان کا مکہ اس ڈیفنس میں پڑتا ہے اور اسے توڑتا ہوا سیدھا ہولوپسول کی چھاتی کی اور ہولوپسول کی لیڈر کی چھاتی کی اور آنگے بڑھنے لگتا ہے اب جیسی ہولوپسول کا لیڈر یہ دیکھتا ہے نا تو ہولوپ سول کا لیڈر چلتا ہے تو وہ بھی ایک مکہ ہماری جان کی چھاتی کی اور لانچ کر دیتا ہے لیکن اب اتنے میں جان چلتا ہے تو ہولوپ سول کی لیڈر کی چھاتی کی اور نسانہ نہ بنا کر ہولوپ سول کی لیڈر کی مکہ کی اور نسانہ بنا لیتا ہے اپنے مکہ کو اب جیسے یہاں پر دونوں مکہ تکراتے ہیں ہولوپ سول کا لیڈر کا مکہ تکراتا ہے اور ہماری جان کا مکہ تکراتا ہے جان بھی پیچھے ہو جاتا ہے اور تو اور غلف سول کا لیڈر بھی پیچھے ہو جاتا ہے لیکن پیچھے ہونے کے بعد غلف سول کا لیڈر دیکھتا ہے اس کے ہاتھ کو تو اسے دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر جو کالا کورا چڑھا ہوا تھا نا وہ پگل کا ریک دم گائب ہو چکا ہے اور تو اور اس کے ہاتھ پر چوٹے بھی لگ چکی ہیں اور تو اور چوٹے لگنے کے بعد بھی اس کے ہاتھ سے بلڈ نہیں نکل رہا ہے کیوں کی ہمارے جان کے مکہ کے ہاتھ میں تیسری نمبر کی ہیولی فلیم تھی اس لیے جو چوٹ لگی ہے نا ان چوٹوں کو بھی جلا کر تیسری نمبر کی ہیولی فلیم نے وہیں کے وہیں پور دیا ہے بولا جائے تو ہیولی فلیم نے نسوں کو جلا کر پگلا دیا ہے جس میں یہ نسوں سے بلڈی نہیں نکل پا رہا ہے اور بھائی جب جیسی غلو سول کا لیڈر اپنی ہاتھوں کو دیکھتا ہے نا تو وہ جان کی اوٹ دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ سچ میں تو ہماری ہیولی فلیم بہتی جاندہ پاور پھول ہے لیکن ہمارے جان چلتا ہے نا وہ ہولو سول کے لیڈر کی باتوں کو ایک دم نظر انداز کر دیتا ہے ہمارے جان چلتا ہے تو اپنی ہاتھوں میں سیل بناتا ہے اور سیل بناتی ہمارے جان کے پاس میں ایک دس ہزار پھٹ بڑی ننلی پرچھائی نکل آتی ہے اب جیسی یہ پرچھائی نکلتی ہے نا اس کے ماتے سے یہاں پر ہمارے جان چلا کر کہتا ہے ہندی میں بولا جا ہے تو پیلا بسند درب کرود اب جیسی ہمارے جان اس اٹیک کا اپیوک کرتا ہے نا تو جو ہولو سول کا لیڈر ہے نا وہ ہمارے جان سے کہنے لگتا ہے کہ اندر لوگ تمہارے اس اٹیک سے ڈرتے ہو لیکن مجھے تیرے اس اٹیک سے گھنٹا بھی پرک نہیں پڑتا اور بھائی صاحب یہ کہ کر اب ہولو سول کا لیڈر چلتا ہے تو پہلے تو وہ گھٹنوں کے بھر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد یہاں پر جوڑ سے چلا کر کہتا ہے دس ہجار اپاسک آتمائے تین تھاؤجن مریسے پنگ سول اب جیسی یہاں پر ہولو سول کا لیڈر ہی کہتا ہے نا تو اس کے صدیل سے بے انتہاں سولے نکلنے لگتی ہیں بولا جا ہے تو آتمائے نکلنے لگتی ہیں اب یہ آتمائے چلتی ہیں تو کسی تیر کی طرح ہمارے جان کے اٹیک کی اور آنگے بڑھنے لگتی ہیں اب اتنے میں ہمارے جان جس نے یلو ڈیوائن اینگر بولا جا ہے تو ایک سونک اٹیک کیا تھا نا آدمک سکتیوں کا اب وہ تیجی سے بولو سول کا لیڈر کی اور آنے لگتا ہے اور ہی بولو سول کا لیڈر چلتا ہے تو بہت ساری آتمائوں کو جو کی کسی تیر کی طرح لگ رہی تھیں ہمارے جان کی اٹیک سے سوٹ کر دیتا ہے اب جیسی یہ اپیٹیک دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں نا بولا جا ہے تو بہت ساری آتمائے اور ہمارے جان کا سونک اٹیک تو یہاں پر ایک دھماکہ ہوتا ہے جو کی چھوٹا موٹا ہوتا ہے اور چر 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 ایسی آب آ جانے لگتی ہے مطلب کی چھوٹے موٹے دھماکے ہونے لگتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے پلک جپکتی ہمارے جان کا اٹیک یہاں پر دیشٹرک ہو جاتا ہے بولا جائے تو روک دیا جاتا ہے اب جیسی ہمارے جان یہاں اپنے اٹیک کو روکتے ہوئے دیکھتا ہے نا وہ بھی اتنی آسانی جاتا ہے تو ہمارے جان گصہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پہلی بار ہے کہ ہمارے جان کے یلو سپریٹ ڈیوائنڈ اینگر کو کسی نے روکا ہو ہمارے جان سمجھ جاتا ہے کہ ہولوپ سول کا لیڈر بہتی جاندہ انوبہ بھی ہے اور تو اور اسے لڑنے کا بہتی اچھا خاصا تجربہ ہے اور تو اور ہمارے جان یہ بھی جانتا ہے کہ یہ ہولوپ سول کا لیڈر ہے نا اس کی پاور ڈاؤو شینگ کے بانچ میں اسٹار کے میڈیوم لیویل پر ہے اب دن میں یہاں پر ہولوپ سول کا لیڈر ہمارے جان کے اٹیک کو نشٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہمارے جان سے کہنے لگتا ہے کہ جان اگر تم مجھے اپنی آدھیامک سکتیوں سے بولے جائے تو سپریوچل سکتیوں سے ہرانا چاہتے ہو نا تو تم مجھے نہیں ہرا سکتے یہ ممکنی نہیں ہے کہ تم مجھے اپنی آدھیامک سکتیوں سے ہرا سکو اور بھائی سب جب ہمارے جان ہولوپ سول کے لیڈر کی بات سنتا ہے نا تو وہ اس کی باتوں کو ایک دم نظر انداز کر دیتا ہے ہمارے جان چلتا ہے تو اپنا مو کھولتا ہے اور مو سے ایک گلاو کلر کی آگ نکالتا ہے اب جیسے یہ آگ نکلتی ہے نا تو جو آس پیس کے پیڑ تھے نا وہ ایک دم جل کا راک ہو جاتی ہیں اس آگ کے تاب مان کے کارن اب جیسے یہ پیڑ راک ہوتی ہیں نا تو ہولوپ سول کا لیڈر جو ہماری جان کی اوٹ دیکھ رہا تھا اس کا چہرے ایک دم گمبیر ہو جاتا ہے اس گلاوی کلر کی رولوں کو دیکھ کر برا جاہے تو آگ کو دیکھ کر کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ہیولی پلیم تیسرے نمبر کی ہیولی پلیم ہے یہ اتنی پاورپول ہے کہ اگر وہ بھی اس سے ٹکرایا تو اسے بھی بہت بہت گمبیر چوٹے لگ سکتی ہیں اس لیے ہولوپ سول کا لیڈر ایک دم گمبیر ہو جاتا ہے اب اتنے میں ہمارا جان چلتا ہے تو اس آگ کو نکارنے کے بعد ہولوپ سول کی لیڈر کی اور دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ مجھے امید ہے سوری امید نہیں بلکہ یہ کہتا ہے کہ اس بار میں اس تیسرے نمبر کی ہیولی پلیم کا اپیوگ کرنا چاہتا ہوں یہ پہلی بار ہے کہ میں اس کا اپیوگ سب سے پہلے آپ کی اوپر ہی کر رہا ہوں مجھے امید ہے ہون موشنگ کہ تم مجھے نراس نہیں کرو گے بھائی صاحب یہ کہ کر ہمارا جان مسکرانے لگتا ہے اب جیسی ہون موشنگ ہمارا جان کو مسکراتی ہوئی دیکھتا ہے نا تو وہ بھی ہمارا جان سے کہنے لگتا ہے کہ بھلے یہ تمہارے پاس تیسرے نمبر کی ہیولی پلیم ہے اگر تمہیں اسے ٹھیک طریقے سے کنٹرول کرنا نہیں آتا تو تم اسے اپنی پوری پاور پر استعمال نہیں کر پاؤگے اور بھائی صاحب جیسی ہون موشنگ یہ کہتا ہے نا تو ہمیں ہون موشنگ مطلب کہ ہون موشنگ کی آنکھوں کو بتا جاتا ہے جس میں ایک عجیب سی آنکھ بڑھگ رہی ہوتی ہے بھولا جائے تو یہ جیسے تیسرے نمبر کی ہیولی پلیم جلتی ہے نا ہمارے جان کے ہاتھوں میں ایسے ہی ہون موشنگ کی آنکھوں میں ایسی آنکھ جل رہی ہوتی ہے اب جیسی ہمارا جان ہون موشنگ کی آنکھوں میں ایک عجیب سے بھاپ دکھتا ہے نا تو جو اس کے سریر میں تیسے نمبر کی ہیولی فلیم بولا جا تو لٹل ای رہتی تھی نا وہ عجیب سی حرکت کرنے لگتی ہے اب جیسی لٹل ای عجیب سی حرکت کرتی ہے نا ہمارے جان کے سریر میں تو ہمارے جان سمجھ جاتا ہے کہ اس ہولو سول کے لیڈر کے سریر میں کچھ تو حیثا ہے جو مجھے پریشان کر سکتا ہے اب اتنی میں ہمارے جان کو بتا جاتا ہے جس نے اپنی تیسے نمبر کی ہیولی فلیم کو باہر نکال لیا ہے اب جیسی ہمارے جان تیسے نمبر کی اگلی فلیم کو باہر نکالتا ہے نا تو جو آس پیس کی کم جو لوگ تھے نا ان کی سکتیاں گرم ہونے لگتے ہیں اور اوگرنے لگتے ہیں اور تو اور کچھ یہاں پر بڑی لوگ تھے نا وہ ہمارے جان سے پہلے لڑنے کی سوچ رہے تھے نا اب وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں کیونکہ وہ یہ بات بہت ہی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر ہمیں جان سے لڑنا پڑا ان کی سکتیاں جل کر وہیں پر راکھ ہو جائیں گی اب اتنے میں ہون مو سلتا ہے تو یہاں پر کہنے لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑکا مطلب کی جان تیسے نمبر کی ہونٹیان مو کھڑاتا نا وہ بھی ہون مو کی بات سن کر یہاں پر کہنے لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑکا بہت ہی جاندہ باگ گسا لیا ہے میں نے اس تیسے نمبر کی ہیولی پلہیم کو کئی بار ریفائن کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میری پاور کے باوجود میں اسے ریفائن نہیں کر پایا اب اتنے میں ہمیں ہولپ سول کی لیڈر کو بتا جاتا ہے جو کہ ہمارے جان کے اور دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جان ہے جو تیسے نمبر کی ہیولی پلہیم نکالی ہے نا وہ یہ کہ یہاں پر گلابی کلر کی تھالی بنانے لگی ہے اب اتنی میں ہونڈ موشنگ دیکھتا ہے کہ اس گلاوی کلائر کی تھالی کے چاروں طرف چھے الگ الگ پرکار کی لائٹیں جل رہی ہیں جو کی کسی آگ کی طرح لپڑ رہی ہیں بولا جائے تو آگ کی طرح لہر رہی ہیں یہاں پر ہونڈ موشنگ دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو چھے پرکار کی لائٹیں جل رہی ہیں یہ اور کوئی نہیں بلکی جیان کی چھے الگ الگ پھلے میں ہیں اب اتنی میں ہماری جان کو بتا جاتا ہے جو کہ تھالی کو نکال کر یہاں پر کہتا ہے پرودھت بدھ پنرجن اور انگلیس میں بولا جائے تو پتہ نہیں کیا اب جیسی ہمارے جان کہتا ہے نا تو ہمارے جان کے سامنے جو تھالی تھی ہمارے جان اس کی اور اپنی ایک انگلی اٹھاتا ہے بولا جائے تو اسارہ کرتا ہے اب جیسی اسارہ آتا ہے نا تو اس تھالی کے بیچ میں ایک گلاوی کلل کا ہیرہ لگاتا ہے اس سے انرجی نکلتی ہے جو کی ایک فٹ بڑے پلر کی جیسے لگ رہی ہوتی ہے اب اتنے میں یہ روشنی چلتی ہے تو تیجی سے آنگیں بڑھنے لگتی ہے اور پلک جھپکتی ایک دس ہزار فٹ بڑے پلر کی روبے بدل جاتی ہے اب اتنے میں پلر چلتا ہے تو تیجی سے ہونڈ موشن کی اور آنگیں بڑھنے لگتا ہے اب جیسی ہونڈ موشن اس پلک کو اپنی اور آنگیں بڑھتے ہوئی دیکھتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے کہ جہاں سے بھی ایک گلاوی کلل کا گزر رہا ہے نا وہاں پر ایک عجیب سی درار بنتی جا رہی ہے بولا جائے تو جیسے اپنے نالی بناتے ہیں نا تو درار پڑ جاتی ہے ایسے ہی آسمان میں کریک آتے جلے جا رہے ہیں اب اتنے میں ہمیں غلوپسول کی لیڈر کو بتا جاتا ہے جو کہ اپنے کالے کورے کو اپنے چاروں طرف لپیٹ لیتا ہے لیکن جیسی ہی یہ فلیم اس کے قریب پہنچنے والی ہوتی ہے نا بولا جائے تو یہ پلر اس کے قریب پہنچنے والا ہوتا ہے نا تو جو غلوپسول کا کارا کورا تھا نا بولا جائے تو غلوپسول کی لیڈر نے جو کالا کورا آس پیس پھی پھیلایا تھا وہ پلک جھپکتی پگرنے لگتا ہے اور بہت ہی تیزی سے پگرنے لگتا ہے اور ہاں ہمارے جان نے جو اٹیک کیا ہے نا اس کا نام ہے اینگری بودھر کریسن باتا نہیں کیا ہے لیکن یہی ایس آیا ہے اب اتنے میں ہمارے جان کا اٹیک چلتا ہے تو وہ تیزی سے ہون مو شنگ کی اور آنگ بڑھنے لگتا ہے لیکن اتنے میں ہمیں اس اٹیک کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اٹیک پلک جھپکتی سکڑنے لگتا ہے اور ایک انگو ٹھکی آکار کا ہو جاتا ہے جو کی کسی تیر کے نوک کی طرح لگ رہا ہوتا ہے اب اتنے میں یہ اٹیک چلتا ہے تو سیدھا ہون مو شنگ کے ماتھی پر جان کا لگتا ہے بڑھا اب جیسی اٹیک ہون مو شنگ کے ماتھی پر لگتا ہے نا تو آج پیسے ایک دم سانتی چھا جاتی ہے خاص کر ہون مو شنگ کے بندوں کے بیٹ اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ساید ہون مو شنگ ہارا گیا مرد کی ہار گیا اب اتنے میں ہمیں ہون ٹیان مو کو بتا جاتا ہے جو کی یہاں پر اپنے ہی بندوں کو بات چیت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ان کی بات چیت سن کر مسکرانے لگتا ہے اب اتنے میں ہمارے جان کو بتا جاتا ہے جو کی ہون مو شنگ کو دیکھ رہا ہوتا ہے حالاکہ ہمارے جان جانتا ہے کہ حملہ اسے مار سکتا ہے لیکن وہ اپنے دل میں سمجھ رہا تھا کہ ہولپ سول کی لیڈر کے پاس ضرور کچھ ایسا ہے جس کی سائدہ سے وہ اس کی اس اٹیک سے نہیں مارا جا سکتا حالاکہ ہمارے جان یہ سوچی رہا ہوتا ہے تب ہی جہاں پر ہمارے جان نے اس فلیم سے ہولپ سول کی لیڈر پر حملہ کیا تھا نا وہاں سے ایک آواز آتی ہے کہ سچ میں یہ تیسے نمر کی ہیولی فلیم میری لیے بہت ہی جانتا خاص ہے اور بھائی جب جیسی ہمارا جان یہ بہت سنتا ہے نا تو وہ ترند سابدان ہو جاتا ہے اور وہاں پر دیکھنے لگتا ہے جہاں پر ابھی حال ہمارے جان نے اٹیک کیا تھا ہمارے جان دیکھتا ہے کہ ہون موشن کے چاروں طرف جو اس کی گلاوی کلر کی ہیولی فلیم پھیلے ہوئی تھی نا اس کے بیچ میں ایک آپ برتی پرگاٹ ہوتی ہے اب جیسے یہ آپ برتی پرگاٹ ہوتی ہے نا تو ہمارے جان کے جو گلاوی کلر کی فلیم تھی نا اسے کھانے لگتی ہے اور پلک جپکتی ہے پوری طرح سے اس گلاوی کلر کی فلیم کو سیلو کر جاتی ہے اور بھائی جب جب ہمارے جان اپنی ہیولی فلیم کو سیلو ہوتی ہوئی دیکھتا ہے نا کھاتی ہوئی دیکھتا ہے نا تو ہمارے جان بھی حیران ہو جاتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا ہولوپسول کا لیڈر آج یہاں پر سچ میں مننا چاہتا ہے جو میری ہیولی پلیم کو کھا رہا ہے اب بھائی صاحب جیسی یہاں پر ہولوپسول کا لیڈر ان ہیولی پلیم کو بلے جائے تو گلاوی کلر کی ہیولی پلیم کو کھانا شروع کرتا ہے تو آج پیس کے لوگ کی دم حیران جاتے ہیں اور تو اور جان بھی تھوڑا حیران ہو جاتا ہے اب جیسی یہ ہیولی پلیم کھانے کے بعد یہاں پر ہولوپسول کا لیڈر چلتا ہے تو یہاں پر ہمارے جان کی اٹھ کر کہنے لگتا ہے کہ آپ کی تیسر نمبر کی ہیولی پلیم باستہ میں بہت ہی جانتا سوادست ہے حالانکہ اب میں اس کے کور کو چکھنا چاہتا ہوں بولا جائے تو ہیولی پلیم کے جو بیج ہے ہیولوپسول کا لیڈر میں اسے چکھنا چاہتا ہوں اور بھائی صاحب یہ کہ کر ہولوپسول کا لیڈر چہتے ہو لوں کو دور کر دیتا ہوں اور بھائی جائے کہتی ہے اب ہولوپسول کا لیڈر چلتا ہے تو اپنے ایک ہاتھ کو آنگ کرتا ہے اور جیسے وہ ہاتھ کو آنگ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں بلیک کلر کی پلیم جلنے لگتا ہے بولا جائے تو کوش اور یق Gener correspondence پلیم کو دیکھتا ہے نا جو کی ایولی پلیموں کے دوسری نمبر پر آتی ہے تو ہمارے جان اس کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ اس نے اس کے بارے میں پڑا تو ہے کہ ہر چیز کو ڈبور کر سکتی ہے بولا جائے تو دوسری نمبر کی پلیم ہر چیز کو کھا سکتی ہے لیکن ہمارے جان اس کا بارے میں صرف کتابوں میں پڑا ہے نہ کہ کبھی دیکھا ہے اور اسے جیمی پتہ نہیں تھا کہ یہ پلیم کہاں پر ہے اب اتنے میں ہماری ماسٹر یاولا کو ہی بتا جاتا ہے جو کی اس پلیم کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو سیکنڈ نمبر کی سب سے پاورپل ہیولی پلیم ہے جس کا نام ڈبورنگ پلیم ہے اور بھائی سب جیسے یہاں پر ماسٹر یاولا کو کہتے ہیں نا تو سبی کے سبی لوگ ایک دم حیران ہو جاتی ہے اور تو اور پل ٹاور کا وہ لیڈر تھا نا وہ بھی حیران ہو جاتا ہے کہ اس ہول اف سول کی لیڈر کے پاس سیکنڈ نمبر کی ڈبورنگ پلیم ہے اب اتنے میں ہمیں ہول اف سول کی لیڈر کو ہی بتا جاتا ہے جو کی کہہ رہا ہوتا ہے جان سے کہ میری اس سیکنڈ نمبر کی پلیم کو تمہارے تھرڈ نمبر والی پلیم کو سیلو کرنے کا من کر رہا ہے بولا جائے تو میری سیکنڈ نمبر کی پلیم کو تمہاری تیسری نمبر کی پلیم پسند آئی ہے اس لئے اب یہ میری پلیم تمہارے دیسرے نمبر کی پلیم کا کور چکھنا چاہتی ہے اس لئے چپ چاپ بک کور کو میرے حوالے کر دو اب اتنے میں ہمارے جان کو ہی بتا جاتا ہے جو کہ کچھ سوچ رہا تھا اب سوچنے کے بعد ہمارے جان اس ہولو سول کے بندے کی ہاتھ میں اس دوسرے نمبر والی حوالی پلیم کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ یہ اوریجنل دوسرے نمبر کی پلیم بولا جائے تو ڈیبورننگ پلیم نہیں ہے اب جیسی ہمارے جان یہ کہتا ہے تو آسفیس کے سبی کے سبی لوگ ہمارے جان کو گروہ کر دیکھنے لگتے ہیں کہ آخر کار جان کہنا کہ چاہتا ہے اور تو اور ہولو سول کے لیڈر کے چہرے پر بھی اقدم بارہ بچ جاتے ہیں اس لئے اب ہولو سول کا لیڈر چلتا ہے تو یہاں پر ہمارے جان سے پوچھنے لگتا ہے کہ آخر کار ہے میری سیکنڈ نمبر کی پلیم نہیں ہے تو یہ کیا ہے تو ہمارے جان چلتا ہے تو یہ ایک پل کے لیے سوچنے لگتا ہے کیونکہ ہمارے جان کے پاس چھے پرکار کی ہیولی پلیم ہے اس لئے وہ ہمارے جان یہاں پر بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اگر کوئی بھی ہیولی پلیم اس کے نیچ دیکھ آتی ہے نا تو ہیولی پلیموں کے بیچ ایک عجیب سا کونٹینٹ رہتا ہے اور اس ڈیوورنگ پلیم سے ایسا کونٹینٹ اسے محسوس نہیں ہو رہا تھا اس لئے ہمارے جان سمجھ جاتا ہے کہ یہ ڈیوورنگ پلیم نکلی پلیم نہیں ہے بولا جا تو اصلی پلیم نہیں ہے اس لئے یہاں پر ہمارے جان کہنے لگتا ہے کہ یہ تمہاری پلیم ہیولی پلیم نہیں ہے تو وہیں ہولپ سول کے لیڈر چلتا ہے تو یہاں پر ہمارے جان سے کہنے لگتا ہے تو یہ کیا ہے تو ہمارے جان چلتا ہے تو ہولپ سول کے لیڈر سے کہنے لگتا ہے کہ یہ ڈیوورنگ پلیم کا کوئی کرسٹل ہے بولا جا ہے تو ڈیوورنگ پلیم کی کوئی فوٹو کانپی ہے جو تمہارے پاس کہیں سے آ گئی ہے اور میں جتنا ہیولی پلیم کے بارے میں جانتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس ایک تھرڈ نمبر کی ہیولی پلیم ڈوورنگ پلیم کا کرسٹل ہے نا تو ساید ایک تھرڈ نمبر کی پلیم بھی اون قبیلے میں ہونی چاہیے اب جیسی یہاں پر ہولو سول کا لیڈر ہماری جان کی بات سنتا ہے نا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ جان کو ہیولی پلیم کے بارے میں کہاں پھی جانتا پتا ہے یہاں تاکہ اس سے جانتا پتا ہے جان کو اب جیسی یہاں پر ہولو سول کا لیڈر ہمارے جان کی بات سنتا ہے نا تو وہ ہمارے جان کی اور دیکھر کہنے رہتا ہے کہ لڑکے سچ میں تجھے ہیولی پلیموں کے بارے میں کہاں پھی جانتا پتا ہے لیکن کیا اگر میرے پاس ایک تھرڈ نمبر کی ڈوورنگ ہیولی پلیم پوری تریسی سے نہیں ہے تو کیا میرے پاس اس کا کلیسٹر ہے اور ایک کلیسٹری تجھے مارنے کے لیے کافی ہے اور بھائی جب یہ کہہ کر اب ہولو سول کا لیڈر چلتا ہے تو اس تیسری نمبر کی دوسری نمبر کی ہولی پلیم کو اپنے سریر کے اندر رکھ لیتا ہے اب جیسی یہ دوسری نمبر کی ہولی پلیم ہولو سول کے لیڈر کے اندر جاتی ہے نا تو ہولو سول کے لیڈر کا چہرہ ایک دم پیلا پڑ جاتا ہے کیونکہ یہ دوسری نمبر کی ہولی پلیم کی کلیسٹر کی پابر بھی بہت ہی جاندہ تھی اب جیسی یہ پلیم گولو سول کے لیڈر کے اندر جاتی ہے نا تو گولو سول کے لیڈر سے بہت ساری کالی پلیم نکلتی ہے اور اس کے پیچھے بہت بڑا ایک ہیولی پلیم کا اسٹیچو رکھا ہو جاتا ہے بلہ جائے تو کھڑا ہو جاتا ہے جو کی گولو سول کے لیڈر ہی جیسے لگ رہا ہوتا ہے تھوڑا بہت مطلب کی 99% کسی اور کی سکل تھی اور ایک پرتیسد گولو سول کے لیڈر کی سکل تھی اب ج جیسی یہاں پر تیسے دوسرے نمبر کی ہیولی پلیم ہولو سول کے لیڈر کے پیچھے آتی ہے نا تو ہولو سول کا لیڈر چلتا ہے تو اسے سمان دیتے ہوئی کہتا ہے کہ دیورنگ سر اس لڑکے کو قیت کر لو اور اسے مات ڈالو اور بھائی جیسی یہاں پر ہولو سول کا لیڈر بھی اس دوسرے نمبر والی ہیولی پلیم کو اتنا ریسپیکٹ دیتا ہے نا تو یہاں پر آسفیس کے لوگ اگرام حیران ہو جاتے ہیں اب اتنے میں دوسرے نمبر کا ہی ہیولی پلیم کا کلیسٹر بولا جائے تو یہاں پر ایک آدمی بن گیا ہے ٹھیک ہے جو کی دوسرے نمبر کی ہیولی پلیم ہے اب یہ آدمی چلتا ہے دوسرے نمبر کی ہیولی پلیم بالا اسے میں دورنگ ہیولی پلیم ہی کہوں گا ٹھیک ہے اب اتنے میں دورنگ ہیولی پلیم چلتی ہے تو آنگے بڑھتی ہے اور آنگے بڑھتی ہی ہماری جان کو ایک پریجم بولا جائے تو کانچ کے اندر قیت کر لیتی ہے اب جیسی ہماری جان کانچ کے اندر قیت ہ ہوتا ہے نا تو آج پیس کے لوگ تھوڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ہیولی پلیم خود سے سوچ سکتی ہے اور خود سے ہی لڑ سکتی ہے اب اتنے میں ہمیں اس کانچ کو بتا جاتا ہے جس کے اندر ہمارے جان کا قیت تھا اب ایک کانچ چلتا ہے تو اس میں ایک بہت بڑا چہرہ بن جاتا ہے جو کی ڈیوورنگ پلیم کا ہوتا ہے اب جیسے یہ چہرہ بنتا ہے تو یہ چہرہ آرم آرام سے بڑا ہونے لگتا ہے اور ہمارے جان کے قریب ہونے لگتا ہے جیسے آپ نے روبوٹ پ پلیم دیکھی ہونا تو اس میں موبائلوں کا اکشہ کمار چہرہ بناتا تھا ایسا ہی چہرہ بن جاتا ہے اور یہ ہمارے جان کے قریب آنے لگتا ہے اور یہ ہمارے جان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس تیسرے نمبر والی ہیولی پلیم کا اسینس مجھے چکھنا ہے اسے باہر نکالو اب جیسے یہاں پر ڈیوورنگ پلیم یہ کہتی ہے نا تو ہمارے جان کے جو سریر کے اندر تیسرے ہیولی پلیم کا سول اسینس تھا نا وہ باہر نکرنے لگتا ہے حالانکہ ہ ہمارے جان جتنا بھی دباتا یہ دوسری نمبر کی ہیولی پلیم اسے باہر کیجنے لگتی ہمارے جان پریشان ہو جاتا ہے کہ اب آ کر وہ کرے کیا لیکن اتنے میں ہمارے جان کے سریر سے گلاوی کلر کی پلیم باہر نکالتی ہے اور یہ گروپ لے لیتی ہے بولا جائے تو ہمارے جان کے سامنے لٹلی ہی کھڑی ہو جاتی ہے اب جیسی لٹلی ہمارے جان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے نا تو ہمارے جان جوڑ سے چلا کر کہتا ہے کہ لٹلی واپس آ جاؤ لیکن لٹلی چلتی ہے تو ہمارے جان کے اوٹ دیکھ کر دو تین وار کہتی ہے ایوہ 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 اب بھائی صاحب یہ ہے کہ لٹلی چلتی ہے تو آنگے بڑھنے لگتی ہے اب جب ہمارے جان لٹلی کو آئیسے آنگے بڑھتی ہوئی دیکھتا ہے نا تو ہمارے جان گھبرا جاتا ہے کیونکہ ہمارے جان نے جو ہیولی پلیم لی ہے نا وہ ساری کی ساری لٹل ای کے پاس ہے اور اگر لٹل ای ہی اس کے سریر کے اندر سے چلی گئی تو وہ ساری پلیم میں لٹل ا کے ساتھ چلی جائیں گی ہمارے جان گھبرا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہوا لیٹلی اس کے سریع سے چلی گئی تو وہ فائٹ کیسے کرے گا اس کے پسلے دس سالوں کی محنت ایک دم بیکار چلی جائے گی اب اتنے میں ہمیں لیٹلی کو بتا جاتا ہے جو کی تیجی سے آنگا بڑھ رہی ہوتی ہے اب اتنے میں لیٹلی چلتی ہے تو جو دوسرے نمبر کی ہیولی پلیم نے ہمارے جان کو جس کنچ کے باکس میں قید کیا تھا نا اسے توڑ دیتی ہے اور توڑتی ہی ہمارے جان ایک دم آجاد ہو جاتا ہے اب اتنے میں لیٹلی چلتی ہے تو اپنا ہاتھ لاتی ہے اور ہاتھ لاتی جو دوسرے نمبر کی ہیولی پلیم ہمارے جان کے پاس آ رہی تھی نا اسے کنچ کے اندر پیک کر لیتی ہے اب جیسی دوسرے نمبر کی ہیولی پلیم یہ دیکھتی ہے یہ لیٹل این ہے بولا جائے تو تیسرے نمبر کی ہیولی پلیم نے اسے قید کر لی آئے تو یہاں پر دوسرے نمبر کی ہیولی پلیم بہت ہی جاندہ گصہ ہو جاتی ہے اور یہاں پر کہنے لگتی ہے کہ ہاتھ سے پہلے مجھے کسی نے بھی قید کرنے کی کی اور تم بے وکوب مجھے قید کرنا چاہتے ہو اور بھائی چاہتے ہیں اب دوسرے نمبر کی ہیولی پلیم چلتی ہے تو وہ بھی اپنی اصلی پاور کو ریلیج کرنے لگتی ہے لیکن اتنے میں لٹل این بولا جائے تو تیسرے نمبر کی ہیولی پلیم چلتی ہے تو وہ بھی اپنی پاور کو بڑھا دیتی ہے اب جیسی لٹل اپنی پاور کو بڑھا دیتی ہے نا تو ہمیں ہولوپ سول کے لیڈر کو بتا جاتا ہے جو کی دوسرے نمبر کی ہیولی پلیم سے اپنا کنٹرول کھوتا جا رہا تھا اور یہ ایک سمیں بعد ہولوپ سول کا لیڈر ہے نا وہ پوری طریقے سے دوسرے نمبر کی ہیولی پلیم سے اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے بولا جائے تو دوسری نمبر کی ہیولی پلیم کی کلیسٹر سے اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے اور بھائی شاہب جب ہول اپ سول کا لیڈر دوسری نمبر کی ہیولی پلیم سے اپنا کنٹرول کھوتا ہے نا تو بہتی جانتے در جاتا ہے کیونکہ اس نے دوسری نمبر کی ہیولی پلیم کا کرسٹل بہتی مشکل سے لیا تھا ان قبیلے میں سے اسے کتنی محنت کرنی پڑی تھی تب جان کر جی اسے سول اسینس مل پایا تھا سوری مطلب کہ دوسری نمبر کی ہیولی فلیم کا کرسٹل مل پایا تھا اب اتنے میں ہمیں تیسری نمبر کی اور دوسری نمبر کی ہیولی فلیم کی آپس پر لڑائی بتائی جاتی ہے دوسری نمبر کی ہیولی فلیم چلتی ہے تو وہ تیسری نمبر کی ہیولی فلیم کو بلاجاد لٹل ای کو سیلو کرنے لگتی ہے کھانے لگتی ہے لیکن اتنے میں لٹل ای گصہ ہو جاتی ہے اور وہ یہاں پر کہنے لگتی ہے کہ تم اوری نال ڈبورنگ پلیم نہیں ہو اور تمہاری اے حمد کی تم مجھے کھانا چاہتے ہو مطلب کہ یہاں پر لٹل ای ای با ای با کہہ رہی تھی لیکن اے ای با ای با مائی مطلب کہ آپ یہ مان سکتے ہو کہ لٹل ای سے سوچ رہی تھی اس لئے اب لٹل ای چلتی ہے تو اس دوسرے نمبر والی ہیولی پلیم کو ہی سیلو کرنے لگتی ہے بولا جائے تو اس کے لٹل کو سیلو کرنے لگتی ہے کھانے لگتی ہے اب جیسی دوسرے نمبر کی ہیولی پلیم یہ دیکھتی ہے کہ تیسرے نمبر کی ہیولی پلیم اسے کھانا چاہتی ہے تو یہ دوسرے نمبر کی ہیولی پلیم بہت زیادہ گصہ ہو جاتی ہے اور یہاں پر جوڑ جوڑ سے چلا کر کہنے لگتی ہے کہ تمہاری اے حمد کی تم مجھے سیلو کرنے کی حمد کر رہے ہو اتنے میں ہمیں ہول اپ سول کے لیڈر کو ہی بتا جاتا ہے جو کہ دوسرے نمبر کی ہیولی پلیم کی مدد کرنے کے لیے آنگئی جانے والا ہوتا ہے کیونکہ اس دوسرے نمبر کی ہیولی پلیم کے کلیشٹر کو ہون مو شنگ نے ہون کے لین میں بڑی ہی پاپل بیل کر حاصل کیا تھا اور وہ اتنی آسانی سے اسے نہیں جانے دے سکتا تھا اس لیے اے ہونمو شنگ دوسری نمبر کی ہیولی فلیم کو مدد کرنے کے لیے جانی والا ہوتا ہے تب ہی ہمارا جان اس کے سامنے پرگٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پر کہنے لگتا ہے کہ میرے کھال سے تمہیں ہیولی فلیموں کے بیچ کی لڑائیوں کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے تمہارے لیے میں ہوں نا تم سے لڑنے کے لیے اب بھائی صاحب جیسی ہمارا جان یہ کہتا ہے نا تو ہونمو شنگ بہتی جانتا گصہ ہو جاتا ہے اور وہ گصے میں جان کی اوپر چلانے لگتا ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے یہ دوسرے نمبر والی دیوورنگ دول کریشٹل کو میں نے کتنی مشکل سے حاصل کیا ہے اور تم اسے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو اور بھائی صاحب ہونمو شنگ ہے کہہ کر گصے میں ایک اٹیک ہمارے جان کے اور سوٹ کر دیتا ہے اتنے میں ہمیں دوسرے نمبر اور تیسرے نمبر کی ہیولی پلیم کی بیچ کی لڑائی کو بتا جاتا ہے جہاں پر تیسرے نمبر کی ہیولی پلیم چلتی ہے تو وہ دوسرے نمبر کی ہیولی پلیم کو کھانے لگتی ہے اور پلک جا پکتی اب جو تیسرے نمبر کی ہیولی پلیم لٹلی چلتی ہے تو وہ اس دوسرے نمبر کی ہیولی پلیم جو کی کالے کلر کی دیکھ رہی تھی اسے کھا جاتی ہے اور بھائی صاحب دوسری نمبر کی ہیولی پلیم کو کھاتے ہوئے دیکھ کر جو ہونٹیان مو اور ہونمو تھا نا وہ حیران ہو جاتے ہیں اور تیسری نمبر کی ہیولی پلیم پر پھر ہمارے جان کی اوپر حملہ کرنے کے لیے آنگای بڑھنے والے ہوتے ہیں تب ہی مسٹر یاولاؤ یہاں پر چلا کر کہتے ہیں کہ ہونٹیان مو کیا تجھے لگتا ہے کہ اگر تو نیاموں کو توڑ کر بیچ میں اپنی ٹانگ آڑایا تو ہم ہیولی آلائنس بارے چپ چاپ تھاڑے رہیں گے اور بھائی صاحب مسٹر یاولاؤ یہ کہتے ہیں تب ہی مل ٹاور کا لیڈر اور جیو چین ایک دم لڑنے کی عوضت ہم تیار ہو جاتے ہیں اور جیسی ہونٹیان مو ہیولی آلائنس باروں کو لڑنے میں ایک دم تیار ہوتا 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 دیکھتا ہے نا وہ ترنت سمجھ جاتا ہے کہ ساید اب ہم پیچ میں ٹانگ نہیں آڑا سکتے کیونکہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ پھلال کے لیے ہیولی آلائنس کی اس کی ہول آلائنس سے بھی جاندہ پاور پھول ہے اور اگر یہاں پر وہ لڑائی کرتا بھی ہے ایک ساتھ پورے ہول آلائنس سے بندے لڑتی بھی ہیں تو ساید وہ جیت بھی جانا ہے لیکن جو ہول آلائنس کو اور ہونٹیان مو چلتا ہے تو اب پیچھے ہڑ جاتا ہے اور ہول آلائنس کے لیڈر اور ہمارے جان کی فائٹ کو دیکھنے لگتا ہے اب اتنے میں ہیں جو لٹل ای تھی نا وہ پوری طریقے سے اس دوسرے نمبر والی ہیولی پلیم کو اپسوزز کر لیتی ہے بولا جائے تو کھا جاتی ہے اب کھانے کے بعد لٹل ای چلتی ہے تو ہمارے جان اور ہول آلائنس کے لیڈر کی بیچ کی فائٹ کو دیکھنے لگتی ہے اب جیسے لٹل ای یہاں پر ان دونوں کی فائٹ کو دیکھتی ہے نا بس آلائنس کے لپان پر چلا کر کہتیا م lineage بلدہ لوٹرسوں کو کی لیڈر کی اور سوٹ کر دیتی ہے ای انگری بلدہ لوٹرس دسوں کے لیڈر سے ٹکراتی اب جیسے یاد ایک even te lnap پھولتی تو یہاں بہت زادہ بڑھتا ہے اب جیسے یہاں کا تاب بان بڑھتا ہے نا تو یہاں کے جو بڑھے تھی نا چاہے وہ ہیولی آلائنس کے بڑھے ہوں یا پھر ہولوپ سول کے بڑھے ہوں یا پھر یہاں اس فائٹ کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے بڑھے ہوں سبھی کے سبھی ایک دم پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اب جیسے یہاں پر ہولوپ سول کا لیڈر رکھتا ہے نا تو اسے دیکھا جا سکتا تھا کہ اس کے چہرے پر بلڈ لگا ہوئے اور تو اور وہ جکھ میں بھی ہو چکا ہے اب اتنے میں ہولوپ سول کا لیڈر چلتا ہے تو لٹل ایک ہی اور دیکھنے لگتا ہے اسے امید نہیں تھی کہ یہ چھوٹی سی بچی اتنی پاورپل ہو سکتی ہے اب یہاں پر لٹلی کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پیچھے سے آواز آتی ہے کہ ساہت تم اس میچ کو ہار سکے ہو اب جیسے ہولوپ سول کا لیڈر یہ سنتا ہے نا تو وہ ترند پیچھے مل کر دیکھتا ہے اسے دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے جان دھاڑا ہوگا ہے ایک اٹیک کو تیار کرے اب اس سے پہلے ہولوپ سول کا لیڈر کچھ کر پاتا ہے اس سے پہلے ہمارے جان چلتا ہے تو یہ اٹیک ہولوپ سول کی لیڈر میں کر دیتا ہے لیکن ہولوپ سول کا لیڈر چلتا ہے تو اس اٹیک کو یہی پر ڈسٹروائے کر دیتا ہے اب اس سے پہلے ہولوپ سول کا لیڈر ہس پاتا یا پھر کچھ کہہ پاتا اس سے پہلے ہی ہولوپ سول کی لیڈر کی پیچھے سے درس کمل آتے ہیں اور سیدھا ہولوپ سول کی لیڈر سے ٹکرا جاتے ہیں دھڑا مطلب کی جیسے ٹرین چلتی ہے نا ایک کی پیچھے ایک ایسا ہی دس کمل آتے ہیں ایک کے پیچھے ایک اور ہولو سول کے مطلب کہ ہولو سول سے لیڈر سے ٹکرا جاتے ہیں اب جیسی یہ ہمارے جان کے کمل ہولو سول کے لیڈر سے ٹکرا آتے ہیں تو یہاں پر بہت سارے دھماکیں ہونے لگتے ہیں اور چاروں طرف کا تاب مان پھیلنے لگتا ہے اب جیسی یہ تاب مان پھیلتا ہے تو جو آسپیس کی لوگ تھے نا بلے جائے تو ہیولی آلائنس والے ہولو سول کے بندے اور یہاں پر آئے ہوئے اس فائٹ کو دیکھنے والے بندے وہ اور بھی جاندہ پیچھے ہو جاتے ہیں اور پولن ہڈ ماؤنٹین سے ہزار پھٹ کی دوری پر پہنچ جاتے ہیں اب اتنے میں ہمیں یہاں پر ان سبی کی آپس میں باتوں کو بتا جاتا ہے یہاں پر مہنسٹر یاولاؤ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جان کے آنے سے سچ میں ہماری اہولی آلائنس کی پاور بہت ہی جاندہ بڑھ گئی ہے اور یہی ہولو سول کے بندے بھی آپس میں بتر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ساید ہون ماؤنٹین کی بات کو نہیں مانتا تھا ہمیں الگ الگ ہو کر ہی ایک فائٹ کو کرنا تھا مطلب کہ ایک ساتھ ہی اس فائٹ کو کرنا تھا اور اگر ہمیں ایسا کرتے تو ساید ہماری جیتنے کی امید زیادہ رہتی اب یہاں پر آج پیچھ کے لوگ ایسی باتیں کری رہے ہوتے ہیں تب ہی ہمارے جان کو ہی بتا جاتا ہے جو کہ وہاں پر دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں پر اس کے دس کے دس اینگری بدھر لوٹس کمر پھوٹے تھے اب اتنے میں ہمارے جان دیکھتا ہے کہ دیرے دیرے آگ چھٹنے لگی ہے بولے جائے تو آگ کم ہونے لگی ہے اور وہاں پر ہولو سول کا لیڈر دکھائی دینے لگا ہے لیکن اس وقت اس کی حالت بہت ہی جانتا گمبیر ہوتی ہے ہولو سول کا لیڈر ہمارے جان کو دیکھتا ہے تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اب وہ آنگے فائٹ نہیں کر سکتا ہے اس لیے اب ہولو سول کا لیڈر چلتا ہے تو یہاں پر کہنے لگتا ہے کہ جان میں اس حملے کو یاد رکھوں گا جان میں اس حملے کو یاد رکھوں گا اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا اور یہی ہمارا جان بھی سمجھ جاتا ہے کہ ہولو سول کا لیڈر کیا کہنا چاہتا ہے اس لیے اب ہمارا جان چلتا ہے تو یہاں پر ہولو سول کی لیڈر سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے جرور آوگے کیونکہ تمہارے ہون قبیلے میں جرور کوئی نہ کوئی پاورپل ایلپنیسٹ ہوگا جس کی سائطہ سے تم بہت جلد ریکوبر ہو جاؤگے لیکن ریکوبر تب ہوگے تب تم یہاں سے جندہ جا پاؤگے اور بھائی صاحب ہمارے جان کہتا ہے تب ہی جو ہون موشنگ تھا اس کی چڑڑی گلی ہو جاتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ جان کیا کہنا چاہتا ہے وہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ یہاں سے اسے جندہ ہی نہیں جانے دے گا اب بھائی صاحب یہاں پر ہون موشنگ کا لیڈر کے سوچتا ہے اتنے میں اب ہمارے جان چلتا ہے تو آنگے ہون موشنگ کو ماننے کے لیے جان ہی لگتا ہے بولا جاتا ہے تو اپنے ہاتھ میں ایک پاورپل اٹیک بنا کر ہون موشنگ کی اس منڈی پر کر دیتا ہے اور تو ہمارے جان کا اٹیک ہی اتنا پاورپل ہوتا ہے کہ اگر ہون موشنگ کی منڈی پر یہ اٹیک پڑھانا تو ہون موشنگ کی منڈی کسی تربوچ کی طرف پھوٹ جائے گی اب اتنے میں ہون ٹیان مو کو بتا جاتا ہے جو کہ ہمارے جان کو اتنی بے پربائی چاہے گولپ سول کی لیڈر پر حملہ کرتے ہوئی دیکھ رہا ہوتا ہے ہون ٹیان مو چلتا ہے تو جان کو ایسا حملہ کرتے ہوئی دیکھ کر بہت ہی جاندہ ناراض ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ جان آج تم سچ میں مننا چاہتے ہو اور بھائی صاحب یہ کہہ کر ہون ٹیان مو آنگے بڑھتا ہے ہمارے جان کو روکنے کے لئے لیکن اتنے میں ہمارے جان سر من میں سوچتا ہے کہ لٹرلی ہون ٹیان مو کو روکو اور بھائی صاحب ہمارے جان کے سوچتے ہی لٹرلی چلتی ہے تو وہ ہون ٹیان مو کے سامنے آ جاتی ہے لیکن جو ہون ٹیان مو تھا نا وہ ایک اٹیک بنا کر سیدھا ہمارے جان کی پیٹ پر کر دیتا ہے کیونکہ ہون ٹیان مو یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اگر ہون ٹیان کا اٹیک ہون ٹیان مو شنگ بولا جائے تو غلو سول کی لیڈر کے سر پر پڑھانا تو غلو سول کا لیڈر مر جائے گا اس لئے یہاں پر ہون ٹیان مو چلتا ہے تو ہمارے جان کی پیٹ پر ایک اٹیک کر دیتا ہے اب اس سے پہلے ہون ٹیان مو کا اٹیک ہمارے جان کی پیٹ پر لگتا نا لٹلی چلتی ہے تو وہ بھی اہمالی پلیم کا ایک کمل بنا کر ہون ٹیان مو کے اٹیک کیوں پر کر دیتی ہے اب جیسے ہی لٹل ای کا اینگری بدہ لوٹس والا اٹیک اور ہون ٹیان مو کا ہتیلی والا اٹیک دونوں آپس میں ٹکراتی ہیں نا تو جو ہون ٹیان مو کا اٹیک تھا نا وہ لٹل ای کے اٹیک کو چیرتا ہوا سیدھا ہمارے جان کی پیٹ میں لگتا ہے حالانکہ ہمارے جان کو اس سے جانتا پرواب نہیں پڑتا کیونکہ جو ہون ٹیان مو کی جو ہتیلی والا اٹیک تھا نا وہ بہت زیادہ کمجور ہو گیا تھا اس لئے ہمارے جان کو اس اٹیک سے جانتا پرواب نہیں پڑتا لیکن اتنے میں ہی جو ہمارے جان کا اٹیک تھا نا وہ ہون ٹیان مو شنگ کی منڈی پر جان کر لگتا ہے اب جیسے ہمارے جان کا اٹیک ہون ٹیان کی منڈی پر لگتا ہے نا تو ہون ٹیان کی منڈی کسی تربوچی طرح پھوڑ جاتی ہے بڑا ہم اور بھائی صاحب جب یہاں پر ہونٹیان مو غلوپ سول کی منڈی کو بولا جائے تو غلوپ سول کی لیڈر کی منڈی کو اس طریقے سے پھورتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ بہت ہی جانتا غصہ ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے آنگے بڑھتا ہے اور ہمارے جان کی اوپر حملہ کرنے کے لیے آنگے آنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ آنگے آتا ہے اور ہمارے جان پر حملہ کرتا ہے اس سے پہلے ہی ہمارے جان کے پیچھے سے ایک آواز گوچھتی ہے کہ ہونٹیان مو تمہیں نیاموں کو نہیں توڑنا چاہیے لڑائی میں تھوڑی بہت چوٹے اور کسی کی جان جان نورمل مانا جاتا ہے تم اسے اتنا بڑا مدہ کیوں بنا رہے ہو اور بھائی صاحب جیسی پلٹ آور کا لیڈر کہتا ہے نا تو جو ہون مو شن تھا نا وہ پلٹ آور کی لیڈر پر بہت ہی جاندہ غصہ ہو جاتا اور یہاں پر کہنے لگتا ہے کہ کیا تم سچ میں چاہتے ہو کہ میرا ہول اپ سول اب تمہاری پلٹ آور کو پوری طرح سے نشٹ کر دے اب جیسی یہاں پر پلٹ آور کے لیڈر ہونٹیان مو کی ایسی باتیں سنتا ہے نا تو وہ بھی ہونٹیان مو سے کہنے لگتا ہے کہ تمہاری ایسی دھمکی ایک دم میرے لیے بیکار ہے مجھے پتا ہے کہ اگر میں نہیں ہوتا تو تم پہلے ہی پلٹ آور کو نشٹ کر دیئے ہوتے اس لئے اس ریپ اب خوکلی دھمکی ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا اور بائیسہ پلٹ آور کے لیڈر کی ایسی باتیں سن کر ہونٹیان مو بھی سمجھ جاتا ہے کہ اب یہاں پر سچ میں کچھ نہیں ہو سکتا حلال کے لیے وہ جان کو بھی نہیں مار سکتا کیونکہ جان کے پاس میں پلٹ آور کا لیڈر کھڑا ہوگا ہے اور اس سے نپٹنا اتنا آسان نہیں ہے اس لئے یہاں پر ہونٹیان مو اچھی طرح سے سمجھ جاتا ہے کہ یہاں سے نکلنے میں ہی فائدہ ہے بلے جان تو یہاں سے جانے میں ہی فائدہ ہے اب بھائی یہ سوچ کر ہونٹیان مو چلتا ہے تو یہاں پر اپنے سریر سے کالے کلر کا کورا نکالتا ہے اور جو ہون مو شنگ تھا نا بولا جائے تو ہولو سول کا لیڈر تھا نا جس کی منڈی کو ہمارے جان نے اڑا دیا تھا اپنے اٹیک سے اسے اس کالے کورے میں کیت کر لیتا ہے اور یہاں پر ایک پوٹل اوپن کرتا ہے اور پوٹل سے ہونٹیان مو یہاں سے چلا جاتا ہے ساتھی ساتھ یہاں سے ہولو سول کے بہت سارے بندے بھی چلے جاتے ہیں مطلب کہ پورے پورے یہاں پر جتی بھی ہولو سول کے ساتھوں کے ساتھ بندے آئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے چلے جاتے ہیں اب جیسے ہولو سول کا لیڈر اور ہولو سول کے سارے کے سارے بندے یہاں سے جاتے ہیں تو پلٹ آورے کا لیڈر چلتا ہے تو ہمارے جان سے کہنے لگتا ہے کہ جیان تم سچ میں بہتی زیادہ لالچی بنتی جا رہے ہو تو اپنے ہولو سول کی لیڈر کو کولموسٹ مار ہی ڈالا تھا اور بھائی ہمارے جانوی تھوڑا اداس من سے کہتا ہے کہ ہاں ساید میں نے اسے مار دیا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے مرے گا کیونکہ میں نے فلال کے لیے اس کی آتما کو ڈسٹروئی نہیں کیا ہے اور تو اور میں نے صرف اس کے سریر کی منڈی کو یا اکیلہ ڈسٹروئی کیا ہے اس کا فلال کے لیے یہ پورا کا پورا سریر ایک دم سرکچت ہے اس لیے میری خیال سے کچھ ہی دنوں بعد بولے جائے تو کچھ ہی مہینوں بعد ہولو سول کا لیڈر دوبارہ سے پہلے جیسا ہو جائے گا اب یہاں پر جیسی ہی پلٹ آور کے لیڈر ہمارے جان کی بات سنتے ہیں تو وہ بھی ہمارے جان سے کہنے لگتے ہیں کہ جان تمہیں اداس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہولو سول کے بندے ہیں کہنا ان سے نپٹنا بہت ہی جاندہ مشکل ہے یا تک کہ میں بھی ان سے اتنی آسانی سے ڈیل نہیں کر سکتا جتنا کہ تم نے ان سے ڈیل کی ہے پھر جو بھی ہو جان ہم نے اس پائٹ کو سائد جیت لیا ہے اس لیے ہم یہاں سے آپ جلنا چاہیے اور میں جے کہہ رہا ہوں جانے سے پہلے چینل کے سبسکرائب کر جانا کیونکہ آج کل سبسکرائب بہت ہی کم لوگ کر رہے ہیں بیو تو اچھے آ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ اس لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دو اور ایموٹل دا گریٹ رولر اور مارسل یونیورس سننے کے لیے میرے سیکنڈ چینل پر جا سکتے ہو اس کی لنک بھی اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ٹکیر 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 ٹکیر